اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ارشین آف فوڈ تو آج ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے بہتی ڈیلیشیز یمی سی ریسپی چائنا گراس کسٹر پڑنگ کی ریسپی جسے بنانا بہتی آسان ہے اور کھانے میں یہ بہتی یمی بہتی ٹیسٹی بناتا تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے اسے کس طریقے سے تیار کیا تھا اور میں نے اسے بنانے میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا تھا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ریسپی ہم کس طریقے سے تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا تھا آدھا لیٹر دودھ یہ بفیلو ملک تھا اسے میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا اسے اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے ہمیں پھر اس میں میں نے ایٹ کیا تھا آدھی کٹوری کے قریب شکر جو پانچ سے چھے ٹیبل سپون بھر کے تھا اسے اچھے طریقے سے ڈال کے ہمیں پکا لینا ہے دیکھیں اسے اچھے طریقے سے پکا رہی ہوں میں ایک کٹوری میں میں نے دودھ تھوڑا سا الگ کر لیا تھا اب اس میں میں ایٹ کروں گی کسٹرڈ پاوڈر اس میں میں نے تین چمچ بھر کے کسٹرڈ پاوڈر ایٹ کیا تھا اسے اچھے طریقے سے ہمیں فیٹ لینا ہے تاکہ کوئی لمز اور گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے دیکھیں اسے میں فیٹ رہی ہوں اچھے طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے ہمیں ابھی جو بوائل کیا ہے دودھ ہم نے اس میں ہمیں ڈال دیں گے یہ مکسٹر جو ہم نے تیار کیا تھا کسٹرڈ پاوڈر کا اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے اسے جلدی سے ہمیں چلا کے چمچ اور اسے ہلک کر لینا ہے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب دوسرے پین میں میں نے رکھ دیا تھا چائنا گراس تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس میں اسے بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے دیکھیں اسے میں پکا رہی ہوں تھوڑا سا پانی آٹ کیا تھا اس میں میں نے ایک پیکٹ چائنا گراس لیا تھا میں نے دیکھیں اچھے طریقے سے پک چکا ہے میلٹ ہو گیا ہے یہ اب جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا کسٹرڈ کا اس میں آٹ کر دیں گے ہم یہ چائنا گراس اور اسے اچھے طریقے سے ملا کے پکا لیں گے تھوڑے دیر تک پانچ منٹ تک ہمیں پکا لینا ہے دیکھیں اسے اچھے طریقے سے پکا رہی ہوں اچھے طریقے سے اسے مکس کر دینا ہے ہمیں دیکھئے لگ بھگ پک چکا ہے یہ اب ہم اسے گیس سے نیچے اتار لیں گے اور ایک باؤل میں اسے ٹرانسفر کر دیں گے دیکھئے ایک باؤل میں اسے میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے اب اسے تھنڈا کرنا ہے ہمیں دو سے تین گھنٹا اسے ہمیں فریج میں رکھے تھنڈا کر لینا ہے اچھے طریقے سے دیکھئے دو سے تین گھنٹے بعد اسے میں نے فریج سے نکالا تھا یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ایک پلیٹ میں اسے میں نے سرف کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں کچھ ڈرائی فروٹ سائٹ کروں گی یہ میں نے کاجو بادام کٹ کر لیا تھا بارک بارک اسے گارنش کر دوں گی اچھے طریقے سے اوپر میں اسے میں کاجو بادام سے گارنش کر دوں گی ڈرائی فروٹ سے بھی اسے گارنش کر سکتے ہیں اس میں میں نے پستا بھی لگا دیا تھا اب میں اسے کٹ کر رہی ہوں دیکھیں بہت ہی ڈیلیشیس تیار ہوا تھا بن کے یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے پھر ملتے ہیں ایسے ہی مزیدار اور ٹیسٹی ٹیسٹی ٹرائسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی